میڈیا کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک ملک میں بہت سے شعبہ جات ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور میڈیا ان میں اہم ترین سمجھا جاتا ہے باقی شعبہ جات کا بھی اس سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور جو بھی میڈیا پر ہوگا وہی موضوع ہوگا گھر میں، دفتر میں، یونیورسٹی میں، دکان میں، ہر جگہ پر اور یہ اگر میڈیا کچھ ایسی چیزیں دکھاتا ہے جیسے شادی کے بعد گھریلوں مسائل، خاندان کا ٹوٹ جانا، نامحرموں کے ساتھ تعلقات جو گندے کام ہوتے ہیں اور پھر یہ سب کچھ ایک سٹوری کی شکل میں دکھایا جاتا ہے جس سے انسان کے ذہن پر زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے اس وقت کہ جھوٹی خبر وہ سچی خبر سے چھے گناہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ معاشرہ یہ ایکو کی طرح ہوتا ہے جس طرح ہم کچھ پڑھتے ہیں سپیکر پہ تو ایکو میں آواز پلٹ کر آتی ہے تو جو چیز ہم کرتے ہیں وہی چیز پلٹ کر آتی ہے تو آج معاشرے میں جرائم کی شراب بڑھ رہی ہے دیگر چیزوں کی طلاق کی شراب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اگر پوچھا جائے تو میڈیا کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ ہم تو وہی دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے کیونکہ میڈیا ایک شیشے کی طرح ہے اس میں عقص نظر آئے گا لیکن اس طرح تو برائی ڈبل ہو گئی ایک تو معاشرے میں برائی ہو رہی ہے اور پھر میڈیا میں دکھائی جاتی ہے تو یہ ڈبل ہو جاتی ہے دیکھیں دعوت اسلامی کا اپنا میڈیا چینل ہے مدنی چینل ہے الحمدللہ مہنامہ فیضان مدینہ بھی ہے تو امیر علیہ السنت کی بارگاہ محرز ہے کہ وہ ہمیں نصیت فرمائے کہ میڈیا کو کن خطوط پر چلنا چاہیے اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں کیا ذمہ داریاں ہیں جو ہر حال میں میڈیا کو نبھانی چاہیے اللہ پاک آفیت نصیب کرے اگر میڈیا پر چٹ پٹی خبریں نہیں ہوں گی اصل لوگوں کی نفسیات بھی اسی کو پسند کرتی ہے مسئیبتی ہے وہ بولیں گے ہمارا اقبار کون لے گا ہماری خبریں سنے گا کون اس نے یہ گناہ بھر انداد اختیار کیے جاتے ہیں تو نہیں کرنے چاہیے آخرت کے لیے اس میں بڑا بھنسنا ہے تو یہ غلط صلط خبریں یا ایسی خبریں جس سے دوسروں کی پردہ دری ہوتی ہو عیب کھلتے ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ خودکشی کرنا ہی بھی حرام ہے تو کسی نے خودکشی کی تو اب اس مسلمان کا آپ نام دیں گے کہ فلان نے خودکشی کی یہ دیا جاتا ہے ہمارے اقباروں میں میڈیا پر اب اس سے ایک مردے کی برائی ہوئی کیونکہ اب وہ گناہ کر چکا اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اب آپ جو اس کو دیگریڈ کر رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کی حرام مطبرا یہ کیا ہے اچھا پھر ہر ایک سوچے کہ میرے گھر میں یہ ہوتا تو مجھے کتنا صدمہ ہوتا کیونکہ خودکشی کوئی کرتا بھی ہے نا تو اول تو گھر والوں کی کوشش یہی رہتی ہوگی کہ کسی کو بھی پتا نہ چلے اور اس کو نارمل دیت میں لے لیا جائے کہ یہ تبعی موت بر گیا اور جو اپروچ والے ہوتے ہیں جن کے سورسس ہوتی ہے وہ روک بھی دیتے ہیں خبر نہیں نہ تھانے میں جائے گی خبر نہ کہیں وہ روک لیتے ہیں اپنے پاہفل سورس کی وجہ سے یا پھر یہ کہیں پیس سو بولے چھے وہ رشوتیں دے کر اس کو روک لیں گے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس لئے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا یا میرے باپ یا میری بیٹی نے خودکشی کی یہ لوگوں کو پتا چلے یعنی یہ چھوٹا ہے اب نہیں یہ بہت بڑا ہے اور زندگی بھر کے لیے مات ہے پر کلنکا ٹکا کہ فلان کے بیٹے نے یا فلان کے باپ نے خودکشی کی تھی اور اس وجہ سے کی تھی کہ باپ نے اس کو ڈانٹا تھا یا پسند کی شادی نہیں کروائی ان ظالم ماں باپ نے اس لیے خودکشی کے لیے پھر جس کی موہ میں آگا وہ بولیں گے حالانکہ ماں باپ نے اگر شادی نہیں کروائی وہاں ان کو ظالم کہنا بھی جائز نہیں ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے نزدیک کوئی ایسی حکمت حملی ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں کروانا چاہتے تھے ان کی یہ کوشہ خیال میں بھی نہ ہو کہ خودکشی کر دالے گا تو اس طرح ماں باپ کی اہمیت تو ہے نا اور شادی ہمیشہ میں یہی کہوں گا کہ ماں باپ کی پسند کی کرنی چاہیے تو اس طرح انشاءاللہ گھر امن کا کیوارہ بنے گا ورنہ وہ مطلب لو میریج کریں گے کورٹ میریج رسوائی بدنامی اور اخبار میں آنا اور وہ پھر زندگی بھر اگر حیاء ہوئی آپ میں تو موہ دکھانے سے نہیں رہیں گے یا پہلے اس وقت حیاء نہیں تھی اور اب کوئی چوٹ لگ گئے اور حیاء آگئی تو یہ آپ کو کھٹک تا رہے گا کانٹا گیا اور میرا میں نے دھندہ یہ کیا ہے جن جن کو پتا ہوگا ان کے سامنے آپ کو یعنی تھوڑا فیل کریں گا کہ یار اس کو پتا ہے کہ میرا کرنا میں لے کے بھاگ گیا دھم تو یہ کرنا ہی نہیں ہے دھندہ تو خیر اخباروں میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں درہ درہ کے گناہوں کی خبریں آتی ہیں کسی کے بیٹی کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کوئی حساب کتاب ہوا تو یہ اخبار میں آ جائے گا کہ فلان کی بیٹی کے ساتھ یوں ہوا اب آپ دیکھیں اخبار والے گھوڑ کریں ایڈیٹر گھول کریں صحاب صحافی گھوڑ کریں کہ اگر اس غریب کی بیٹی کے جگہ یا اس امیر کی بیٹی کے جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ کی اپنے بہن ہوتی یہ حساب کتاب مازاللہ اس کے تعدوہ ہوتا کیا آپ اس کی ہیڈنگ بنا تھے آپ بولیں نوکری تو میں چھوڑ دوں گا مالک کو بول دیں گے میری بیٹی خبر میں کیسے دوں گا نہیں دیں گے نا تو آپ کی بیٹی کی عزت آپ کو پیاری ہے اور آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو یا وہ بیچاری جو ہے اس کے ماں باپ بیچارے یا ان کی وہ بیٹی نہیں ہے ان کو ان کی عزت پیاری نہیں ہے تو اس طرح آپ غور کریں کہ ایسا کوئی بھی ایسی خبر دینے ایک وقت صرف اپنے اوپر غور کر رہے نا کہ اگر یہ میرا گھر کا مسئلہ ہوتا تو کیا میں اس کو اخبار میں چھاپتا اس خبر کو یا میں اگر چینل خبروں کا فلان یہ وہ اس میں میں دے رہا ہوں بول رہا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا چلتا میرے تو نوٹ چھپ رہے ہیں میرے میں بولے جا رہا ہوں میری بیٹی ہوتی تو میں کیا کرتا میری کماری بہن اس طرح ہوتی تو کیا کرتا پھر اس کا ویچاری کا جو بدنام ہو گئی غلط تو کیا اس کو لانا چاہیے اس کو توبہ کروانی چاہیے جو بھی حکم شریعت اس پر عمل ہو جبکہ مطلب کوئی بھی وہ میں کورٹ کے معاملات یا عدالت کے معاملات میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا وہ اپنی جگہ پر ہیں میں شریع نافذ ہوگا لیکن ہوں آ رہی ہو آپ کونے اس کو بدنام کرنے والے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ کو قیامت کی بدنامی یہ خوف نہیں ہے یعنی کہ ہم کسی ایک طرح اگلی اٹھا رہے ہیں تین اپنی طرح آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ اپنے عیب کم ہے یہ ستارالعیوب کا کرم ہے اللہ پاک کا کرم ہے جس نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں قیامت کی دن جب یہ عیب سب کے سامنے کھلیں گے پھر کیا ہوگا تو اس لئے خبریں اس طرح کی دینا پھر اس کی کو چور بنا دیا کسی کو ڈاکو بنا دیا کسی کو قاتل بنا دیا یہ سب دندے ہو رہے ہیں پیش سے لے کر بھی غلط خبریں دی جاتی ہیں رشوتیں لی جاتی ہیں اس میں یعنی یہ بھی ایک پورا مافیا ہے لیکن ہر اخبار ایسا کرتا ہے ہر صحافی ایسا کرتا ہے نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے اور میں جس طبقے کو یہ کہہ رہا ہوں وہ طبقہ اس کو خوب سمجھتا ہوگا کہ یہ ہے تو بات صحیح لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ رشوتیں ہیں اور یہ سب کہہ رہے خدا اندھی کا ایک مطلب جھٹکا آئے گا نہ سارے اگلنے پڑیں گے اور پھر برداشت نہیں ہوگا پھر برداشت نہیں ہوگا اللہ پاک سے حفیت کا سوال ہے اخبار والوں کو اچھی خبریں ہیں جائز خبریں کیونکہ چور کسی کو کہہ دینے ہیں کہ فلاں نے چوری کی آپ بولو ہے تو یہ نارمل چوری کی ہے تو لکھا ہے چور رہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں چوری کی لوگ جمعاتے ہیں وہ کہہ رہے تھے چوری کی اب عمام ہے یار کہہ رہے ہیں یہ مشہور ہوا کہ چوری کی یہ تھوڑی ہے چور کے تو گواہ چاہیے نا جس نے آنکھوں سے دیکھا یہ چور اقبال جرم کرے کہ اس نے چوری کی اب وہ اقبال جرم کر چکا تو اب یہ جانے کورٹ جانے پولیس جانے یہ انکامیٹر ہے کہ جو بھی اس کو مطلب یہ سزا کا عمل ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا آپ کیوں اشتیار دے رہے ہیں اس نے چوری کی کہ اس کے باپ کو صدمہ نہیں ہوگا اس کی بیوی بچوں کو صدمہ نہیں ہوگا کہ میرے باپ جھنڈا چڑھا ہوگا کتنا صدمہ ہوگا بیچارے مو دکھانے اسے نہیں رہیں گے پھر یہ کہ ہم میں حکم ہے کہ لوگوں کی عیب پوشی کریں عیب چھپائیں ہم لوگوں کی عیب چھپائیں گے اللہ پاک ہمارے چھپائے گا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو اب یہ کہاں اس سے بعض جرائم ہوتے ہیں کہ ان مجریموں کو مشتہر کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں پھر وہ ایک کٹیگری الگ ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مطلب یہ رہے کہ بتائے جائے لیکن یہ تو معلومات آئی نہیں نا کہ کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں ہے نہ علماء سے کوئی رابطے ہیں کہ ان سے پوچھ پوچھ کر کوئی خبریں بنائے گا اس صدر ہو جائے نہیں نہ ان میں کوئی علماء کی سرپرستی ہوتی ہے آپ نے جو مانا و فیضان مدینہ وغیرہ حوالہ دیا تو ان سب کاموں میں علماء کی سرپرستی ہے بلکہ یہ سارا نظام چلانے والے اکثر ہیں علماء اس لئے وہ الحمدللہ مدنی چینل بھی ظاہر ہے کہ مطلب پوچھ پوچھ کر علماء سے مفتیان اکرام سے رنمائے لے لے کر یہ ہماری ترقیبیں بن رہی ہوتی ہیں ورنہ تو پھدا نہیں کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں چیتان کو نہیں سمجھتے کتنا خوفناک اور کتنا یعنی کہ باریک چال سے دل میں گز کر گناہ کروا دیتا ہے تو کوشش کرتے ہیں پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ الانسان و مرکبم من الخطہ و النسیان محور آئے کہ انسان خطا ہو بھول کا مرکب یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ ہے بھول کا بھولتا ہے انسان انبیاء کرام بھی انسان ہے لیکن یہ آلہ انسان ہے ان کی بات نہیں محاظ اللہ یہ تو گناہوں سے پاک ہیں دیکھیں نا تو جنرل میں ہم جیسے جیسے ہم لوگ تو ہم بھولتے ہیں خطاوں کے پتلے انسان خطا کا پتل ہے محور آئے نا بھولے تو ہوتی ہیں تو اس میں ہم کو ایپ چھپانے چاہیے اخباروں کو اس کو میڈیا جتنا بھی ہے سوشل میڈیا والے یہ بھی تو اشیاریاں کر رہے ہوتے ہیں نا اور کیا کیا مطلب خبریں پھیلارے ہوتے ہیں افوائیں اڑا رہتے ہیں ٹھیک افوائیں اڑا رہتے ہیں آجا پھر یہ سارے مفتیانے کرام ہوتے ہیں سارے یہ مبالغہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ مفتیانے کرام ہوتے ہیں میں یہ کہنے لگا تھا پھر وہ بات تو بول دی پائے ہوئے کہ میں جو یہ کہتا ہوں نا حوالہ بغاری ترمیزی فلا حوالہ یہ بول رہا ہوں نا یہ یہ سوشل میڈیا نے سکھایا ہے یہ ورنہ مطلب ان کو علیف کا باتتا نہیں ہے ایک تعداد ہوتی ہے یہ بولیں گے یہ حدیث یہ کس کتاب کی ہے اب اگر کوئی کہے دے کہ مسلم شریف فلاں پیج فلاں سطر میں دیکھ لو حدیث تو آپ کے خاندان میں کسی نے مسلم شریف دیکھے نہیں ہوگی پڑے نہیں ہوگی کہ اس میں تو اچھا اچھا ہو یہ حوالہ آئی ہے تو خیر میں تو ستیہ حوالہ دیتا ہوں الحمدللہ پڑھ کے دیتا ہوں جو لکھا ہوتا ہے یاد ہوتا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ اگر میں گلت حوالہ دوں گا تو آپ مطمئن ہو جائیں لیکن اللہ پاک ناراض ہو جائے گا تمہیں کیا کرو گا جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے نا جھوٹ کو اپنی ڈشنری میں جگہ دین ہی نہیں ہے دھوکے کو اپنی ڈشنری میں داخل ہونے ہی نہیں دینا ہے تو یہ چاہیے ہی نہیں اپنے اللہ پاک ہم کو بچائیں تو یہ میں آپ سب کو سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں کہ میڈیا والے صحافی میرے جو بھی بھائی ہیں ایڈیٹر ہیں یہ اخبار کے مالکان ہیں وہ سب کے سب وہ سچا سچا کام کریں اللہ کے خوف کا جام پیئیں عشقِ رسول اپنے سینے پہ بسائیں اور مومنوں کے ایوب پر پردہ ڈالیں مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائیں اپنی تو خواہشی ہے نا کسی شاہر نے کہا ڈال کر میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ سرکار کے شان ہے میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھ کو اچوں میں ڈال رکھا ہے یعنی ہمارے عیب ہمارے آقا نے چھپا کر رکھے ہیں اپنے کرم سے اور پردہ ڈال دیا ہمارے عیبوں پر اور لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں ہم اچھے نظر آ رہے ہیں ہم اچھوں کو اچھوں میں ورنہ تو اگر عیب کھل گئے تو ہمارا بنے گا کیا تو ہر ایک کے ساتھ کچھ نہیں وابستہ ہوں گے جو ہوتے ہیں جو پسند نہیں کرتا کہ کسی وہ پتا چلے لیکن ہمارے یہ میڈیا جو ہے نا یہ بڑے پردے اٹھا دیتا ہے ایسا نہ کیا جو کرتا ہے میں اس کو توبہ کی تلقین کروں گا توبہ بھی کریں توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں آپ نے ایک غلط خبر دے دی یا کسی کا عیب کھول دیا ایک تو ہے نا کہ ون ٹو ون کسی نے ایب کھولا گناہ یہ بھی ہے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے لیکن آپ جب اخبار میں دیں گے یا میڈیا پہ دیں گے تو یہ سو تک ہزار تک لاکھ تک کروڑ تک نہ جانے کتروں تک یہ پہنچے گا اور پھر پہنچتا رہے گا آپ چاہے دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا یہ جو ہے نا فائر کیا نا اس کی کوئی مطلب ہے رہے کہ وہ لیمٹ نہیں ہے یہ چلتا رہے گا آپ کرو گے کیا مر کر نہ یہ آپ کو سونے کی ہیٹیں بچا سکیں گی نہ سونے کے بسکٹ نہ یہ بیک بیلنس نہ یہ کوٹھیاں نہ عمارتیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا بس اللہ سے درتے رہے نہ اس سب نے اگر میری کوئی بات بری لگی اور وہ اگر ہے واقعی کوئی غلط بات تو میں معافی چاہتا ہوں برنہ میں نے اپنی دانست میں بہت سریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ پاک اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد اخبار یہ کچھ صحافیوں کا کچھ سالوں پہلے مدری مذاکرہ ہوا تھا تو اس میں سوال جواب ہوئے تھے جس طرح کے مضام میں نے عرش کیا تھے اور پھر ایک رسالہ بھی مکتب دل مدینہ نے شائع کیا تھا سوالا جوابا اس میں بھی صحافیوں کے یہ جو بھی مسائل میں نے بیان کیے تھے اس طرح کے مسائل اس میں موجود ہیں وہ رسالہ ہر اخبار کو پڑھنا چاہیے اخبار والوں کو رکھنا چاہیے اور اس کو دیکھ دے کر عمل کریں گے اللہ کرے گا تو ٹھوکروں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ روزی دینے والا ہے اللہ رزاق ہے یہ اخبار رزاق نہیں ہے اللہ رزاق ہے روزی اللہ دیتا ہے ایک در بند ہزار در کھولے جتنا عرصہ اس نے مقدر کیا ہمیں زندہ رکھنا روزی اس کے ذمہ ہے اپنے ذمہ کرم پر روزی لیے بھی ہے وہ عطا کرے گا کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی روزی اس کے ذمہ کرم پر نہ ہو ہم خامہ کامہ تو حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جتنا مقدر ہے اتنا ملے گا جتنا پیٹے اتنا کھائیں گے جتنا تنے اتنا پینیں گے بقی مر کے جو چھوڑیں گے وارسوں کے لیے احرام چھوڑا تو پھر جو مسئبت آئی گی امان بلحفیظ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آئیے